اسلام علیکم پیارے بچوں بچوں آج آپ کو کچھ لالچے بچوں کی کہانی سناتے ہیں پیارے بچوں تو ہوا کچھ یوں کہ سب بچے خوشی سے اچھلنے لگے کیونکہ بچوں نے دیکھ لیا دا کہ مو مامو اور کھاوی مامو گاڑی سے اتر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا پنجرہ نمار ڈبا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چھوزے ہیں جب وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا ہم ہر بچے کیلئے دو دو چھوزے لائے ہیں بولو منظور منظور ہے منظور ہے سب بچے ایک آواز میں بولے اب کامی مامو نے بچوں کو سمجھایا کہ اپنی چھوزوں کو ٹائم پر دانا اور پانی دینا ہے یہ بچارے بول نہیں سکتے کہ ہمیں بھو کیا پیاس لگی ہے اس لئے ان ننے منی چھوزوں کا خیال آپ کو بہت رکنک پڑے گا بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ چھوزوں کا بہت خیال رکھیں گے اور انہیں تنگ نہیں کریں گے اب چھوزی سارا دین چوچوں کرتے گھر میں بھاگے پیرتے تھے بچوں نے چھوٹے چھوٹے برطن رکھ لئے تھے جن میں انہیں دانا اور پانی ڈالا کرتے تھے جب چھوزی دانا کھاتے تھے تو بچے انہیں دے کر بہت خوش ہوتے تھے دانیال کی کچھ ہوتی تھی کہ چھوزی برگر بھی کھائیں اور پیپسی بھی پیئیں لیکن وہ اپنی پسند کی چیزیں زیادہ کھاتے تھے سب سے دلچسپ وہ منظر ہوتا تھا جب کوئی چھوزا کیڑا مکوڑا موں میں پکڑ کر دیزے سے بھاتا تھا اور دوسرا اسی دیزے سے اس کی طرف بھاتا تھا کی مجھے بھی دو ہیڈیا سب بچوں میں بڑی تھی اسے ایک ترقیب سوجی اس نے بڑے کپڑے دھونے والے ٹھپ میں پانی بھر کر اس میں نیل بلا دیا اور سب چھوزوں کو پکڑ کر اس میں چھوڑ دیا اب چھوزی ڈپ کیا لے رہے تھے اور ٹنڈی پانی سے خوش تھے میں باہر نکلے تو سفید چھوزی ہلکے ہلکے نیلی ہو کر بڑے پیارے لگ رہے تھے ایک دن شان معمونی آ کر بتایا کہ ایک موٹی سی بلی خطرنا کے راتوں کے ساتھ چھوزوں کے ڈبے کے اردگر گون رہی ہے بچے بڑے پریشان ہوئے اب جب انہیں بلی نظر آتی اسے بگا دیتے ان بچوں کی گھر میں ایک ماسی کام کرتی تھی ایک دن اس کا چھوٹا بیٹا بلو اس کے ساتھ آیا وہ پڑی دلچسپی سے بچوں کو چھوزوں کے ساتھ گیتے دیکھ رہا تھا وہ بچوں کے پاس گیا اور کہا ایک چھوزہ مجھے دے دو میں اسے اپنے گر لے جاؤں گا اور اسے دانہ پانی کھلاوں گا کھیلوں گا لیکن سب بچوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کیوں دے اپنا چھوزہ وہ بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا کومل خالہ نے سمجھایا کہ دے دو ہم تمہیں آو لے دیں گے لیکن بچے نہ مانے دوسرے دن سب بچے اپنے دوست کی سالگیرہ کی تقریب پر گئے ہوئے تھے جب رات گئے واپس آیا اور ڈیبے کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک موٹی سی بلی ڈیبے میں بیٹھی ہے اور تمام چھوزوں کا صفائیہ کر چکے ہیں بچوں کا غم اور غصے سے برا حال ہو گیا نانو امی نے سب بچوں کو اپنے پاس پولایا اور کہا بچوں نے ماسی کی بیٹھک کا دل توڑا وہ بھی تو تمہارے جیسا بچا تھا اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ چھوزوں کے ساتھ کے لے اس نے تم لوگوں سے ایک چھوزہ مانگا تھا جس پر تم لوگوں نے صاف انکار کر دیا اللہ کو غریب بہت پیارے ہیں ہاتھ سے کم کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اسے حکیم نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے اردگرد غریب لوگوں کا خیال لگنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اگر تم ماسی کے غریب بچے کو ایک چھوزہ دے دیتے تو شاید تمہاری چھوزے بلی نہ کھا سکتی اور اگر کھا بھی لیتی تو تمہیں یہ خوشی ہوتی کہ ایک تو ہم نے غریب بچے کو دی دیا تھا ہم بچے بہت شر ملدہ ہوئے انہوں نے نانی امی سے وعدہ کیا کہ آئندہ غریبوں کا خیال رکھیں گے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اور کسی سوال کرنے والے کا سوال رد نہ کریں گے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو اسے دوسروں کے ساتھ باننا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اس سے اللہ کو بہت خوشی ملتی ہے اور وہ ہم سے راضی ہوتے ہیں